دیکھیں حضب معمول کیسوں کی زد میں ہیں اور پاکستان جو ہے آئین اور قانون کی عظیم ترین جنگ لڑ رہا ہے جس میں انشاءاللہ عدلیہ جیتے گی ساری قوم عدلیہ کے ساتھ کھڑی ہے اور تین روز میں سترہ تاریخ تک سٹیٹ بینک نے اکیس ارب روپیہ جمع کرانا ہے اور یہ کوئی ان کے باپ کا پیسہ نہیں ہمارا پیسہ ہے ہم فیصلہ کرنا چاہتے ہیں اور کل آرمی چیف نے بہت اچھی بات کی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ عوام کا ہے عوام پاکستان کے ہیں اور پرانے نئے کی بات چھوڑو پاکستان کی بات کرو اور پاکستان کی بات یہ ہے کہ لوگ ایک منتخب عوام کی مقبول اور مضبوط حکومت چاہتے ہیں اور یہ جو کیس آج ایک نہیں کئی کیسز ہیں ان سے ہم گھبرانے والے نہیں ہیں لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ کل آصف زرداری نے کہا کہ عمران خان مقبول لیڈر نہیں ہے اچھا جی آپ مقبول لیڈر ہیں آپ مقبول بیکری بھی نہیں ہیں اور خوف کس چیز کا ہے صرف ایک مطالبہ کے انتخاب کرا دیے جائیں اور اکیس عرب رویہ انشاءاللہ تعالی ستارہ تاریخ کو مل جائیں گے ورنہ اٹھارہ تاریخ کو وہ آرٹیکل سکس کے رڈار میں ہوں گے اور آصف زرداری چاہتا ہے کہ شہباز شریف ناہل ہو جائے تاکہ بلو رانی کے لیے راستہ کھلے اور ہر کوئی بند گلی میں داخل ہو رہا ہے قوم کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے قوم جس مہنگائی میں مری جا رہی ہے قوم جس آفت سے گزر رہی ہے قوم جس بوران سے گزر رہی ہے اور ایک سال ہو گیا ہے خیرات مانگنے والے ایک سال سے خیرات مانگ رہے ہیں ان کے کشکول جو ہیں ایک سال سے لگے ہوئے ہیں لیکن مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ تعالی کہ عدلیہ نے جس طرح دور اندیشی سے گہرائی سے اور دانشمندی سے اپنا کام آئین اور قانون کا بلند رکھا ہے وہ جیتے گی اور یہ لوگ جو پاکستان میں اپنے کیسز ختم کرانے کے لیے آئے ہیں یہ منی لانڈر ان کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ابھی جناب والا نیب کا قانونی ترمیم پاس نہیں ہوئی کل آپ نے ایک اور ترمیم کر لی ہے ابھی نیب کا قانون سپریم کورٹ میں آپ کے گلے میں اٹھکا ہوا ہے اور آپ اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ کی جان چھٹ جائے گی آپ کی جان نہیں چھٹے گی اور یہ شترنج کا کھیل جو بونے اور یہ چابی والے کھلونے سمجھتے ہیں کہ چوبیس کروڑ کا ملک ایک مزاک ہے یہ مزاک نہیں ہے اور اگر قوم سڑکوں پر نکل آئی کیونکہ قوم عدلیہ کے پیشے کھڑی ہے قوم عدلیہ کو پاکستان کا نہ صرف موسن سمجھتی ہے بلکہ نجات دہندہ سمجھتی ہے اور جمہوریت کا زامن سمجھتی ہے اور جس دن قوم کو یقین ہو گیا کہ یہاں جمہوریت کے لیے عدلیہ پر بھی کانٹے ڈالے جا رہے ہیں جال پھیکے ڈالے ہیں پھر قوم سڑکوں پر فیصلہ کرے گی آپ ملک سے بھاگ نہیں سکیں گے